امران خان کو وارننگ بے بنیاد الزامات سے گریز کا مشورہ کہا امران نیازی خطرناک کھیل کھیل رہا ہے عرشت شریف کی موت پر سیاست کر رہے ہیں امران نیازی اداروں پر الزامات لگا رہے ہیں سبر اسے کام لیں جوڈیشنل کمیشن کی تحقیقات کا انتظار کریں نویر مجھ اب اس کو ایکسپوز کرنا شروع کیا عرشت شریف کو شہید کر کے قوم کو درانے کی کوشش کی گئی ہم پہلے سے زیادہ پرازم ہو گئے جنہوں نے ظلم کیا ہم ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے چیرمن پی ٹی آئے امران خان جمعے کو لانگ مارچ کے لیے تیار سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب میں کہا اسلام آباد میں ایک ڈرٹی ہیری آیا ہوا ہے وہ ہر کسی کو ننگا کر کے تشدد کا نشانہ بناتا ہے چوروں کا قبضہ ہم پر مسلط کر دیا گیا یہ جنگ نوجوانوں کے مستقبل کے لیے ہے ہم تب تک کھڑے رہیں گے جب تک الیکشن کے ذریعے عوام کو ان کا حق نہیں ملتا مزرع اعظم کا تو ابھی سے حال خستہ لگ رہا ہے رانہ سناؤلہ بھی تیار رہے عوام کا سمندر اسلام آباد آ رہا ہے یہ نہ کرسی کی جنگ ہے نہ سیاسی دل کہہ رہا ہے تو آر تک فیصلہ ہو جائے گا امران خان نے کارکنوں سے حلف بھی لیا امران خان کا لاغ مارش اپنی مرسی کا آر بی چیف لگانے کے لیے ہے نواز شریف کی کڑی تنقید کہا امران خان کا انقلاب اس کے چار سالہ اکبرانی میں عوان دیکھ چکی دوسروں کو چور کہنے والا تاریخ کا سب سے بڑا چور ثابت ہوا فارن فنڈنگ، توشہ خانہ اور پچاس ارب کی ڈکیتی ناکاپلے تردید ثبوت موجود ہیں لاغ مارچ کا اب کیسے اور کہاں پہنچے گا مکمل پلان تیار امران خان نے منظوری دے دی نماز جمعہ کے بعد لاغ مارچ کا آغاز لیبرٹی سے ہوگا پہلا پڑاؤ شادرہ ہوگا وہی رات گزاریں گے ہفتے کے دن گجران والا پہنچیں گے وہاں سے ڈسکا کے راستے سیال کو اٹھائیں گے پھر گجرات، لالا موسا، کھاریاں، جیلم اور گجر خان میں پڑاؤ ڈالیں گے راولپنڈی سے ہوتے ہوئے چار نمبر کو اسلام آباد داخل ہوں گے کپتان ہر پڑاؤ کی جگہ پر خطاب کریں گے زمان پارک میں امران خان کی پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے مشاورت جی ٹی روٹ پر لاغ مارچ صرف دن کی وقت میں آگے بڑھے گا کے پی سے کارکن جی ٹی روٹ کے ذریعے اسلام آباد روانہ ہوں گے ٹیکسلا کے مقام پر رکھیں گے پی ٹی آئی نے لاغ مارچ کے لیے اسلام آباد انتظامیہ کو درخواست بھی دے دی سری نگر ہائیوے پر پڑاؤ کی اجازت مانگی گئے لاغ مارچ کے خلاف حکم امتنا کی حکمتی درخواست مسترد توہین ادارت کی درخواست پر امران خان کو نوٹس سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے اگر نوٹس بھی کریں تو امران خان کا پیش ہونا ضروری نہیں سرکیاں نہیں بنوانا چاہتے قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں فیلحال توہین ادارت کا نوٹس یا شوکوز جاری نہیں کر رہے امران خان کا جواب آجائے پھر جائزہ لیں گے توہین ادارت ہوئی یا نہیں جائزہ لینا ہے کیا یقین دہانی ڈی چوک نہ آنے کی کرائی گئی تھی یا نہیں حکومتی الزمات پر بھی امران خان کا موقف سننا چاہتے ہیں حکومت کے پاس قانون کی خلاف ورزی پر کارروائی کا اختیار ہے عدالت صرف چاہتی تھی کہ کوئی ظالمانہ اقدام نہ کیا جائے قانون کے مطابق احتجات سب کا حق ہے حفاظتی اقدامات کرنا حکومت کا کام ہے وہ کرے اپنے قلم کو چھڑی نہیں بنائیں گے کپتان کا راستہ روکنے کے لیے وفاقی پولیس نے بھی کمر کس لی تیاریاں مکمل سیکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئے پولیس کی اضافی نفری داخلی اور قارچی راستوں پر موجود مارچ کے لیے تیرہ ہزار سے زائد حلکار دائیونات کیا جائیں گے ایف سی، فرینجرز اور سندھ پولیس کے افسران بھی ٹیوٹی دیں گے مارچ سے نمٹنے کے لیے پچاس ہزار سے زائد آنسو گیس شل پراہم کر دیئے گئے تمام پولیس افسران کے حلکاروں کو یقینی طور پر غیر مسئلہ ہونے کا حکم دے دیا گیا ارشد شریف کے قتل کی تحقیقاتی ٹیم تبدیل وزارت داخلہ نے آئی ایس آئی کے نمائندے کو ہٹا دیا ایف آئی اے اور آئی بی کی افسر شامل ٹیم کینیا جا کر قتل کی تحقیقات کرے گی مزیر داخلہ رانس ناولا کہتے ہیں ایک سیاسی شخصیت کے اعتراف کے بعد پاکستان سے دبائی اور پھر کینیا جانے پر مجبور کرنے کے عوامل کا جائزہ بھی لیا جائے گا تحقیقاتی ٹیم کینیا پولیس اور دیگر ذرائع سے حاصل شدہ معلومات اور شواہد کی روشنی میں اپنی ایک آزادانہ ریپورٹ مرتب کر کے وزارت داخلہ کو پیش کرے گی سینئر صحافی ارشد شریف کی تدوین کل اسلام آباد میں ہوگی نماز جنازہ دوپہر دو بجے فیصل مسجد میں ادا کی جائے گی پیمز اسپتال میں پوست موٹم مکمل آٹھ فکنی میڈیکل بوٹ نے پوست موٹم کے بعد کینیا پولیس کے بدل تھے بیانات ارشد شریف کیس میں بڑا یوٹرن لے لیا کینیا پولیس نے نئے بیان میں کہا ارشد شریف کی گاڑی روکنے والے اہلکاروں پر پہلے فائرنگ کی گئی جس سے ایک اہلکار بھی زخمی ہوا جوابی فائرنگ میں ارشد شریف کو گولیاں لگیں کینیا کی بدنامے زمانہ فورس جی ایس یو نے یہ نہیں بتایا اگر کار سے فائرنگ ہوئی تو اسلحہ کیوں مرامت نہیں ہوا کانسٹربل کو لگنے والی گولی کا کیا فورنزک کرایا گیا کینیا کا مقامی میڈیا اور صحافی اپنی ہی پولیس پر کئی سوالات اٹھا چکے ہیں شدید تنقید کا نشانہ بھی بنا چکے ہیں کینیا پولیس نے جواب کی بجائے اپنا پینترہ ہی بدل لیا کینیا کی پولیس اپنے پچھلے آفیشل بیان میں غلطی سے فائرنگ کا بھی اعتراف کر چکی دراشی میں یتیم اور بے گھر بچی سے کیسے درندگی کی گئی سفاق درندوں نے سب کو چھوگل دیا سلاب متاثرہ بچی کو چلتی گاڑی میں اشتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا ملزیموں کا ماضی میں بھی ایسے واقعات میں ملویس ہونے کا شبہ ایک ملزیم غلام رسول کا تعلق سانگھر سے ہے آن لائن ٹیکسی ڈرائیور ہے ساتھی خالد حسین ٹنڈو الہیار سے پکڑا گیا وکوے سے ایک روز پہلے ہی کراچی آیا ملزیموں نے راشن کا جہاں سا دے کر بچی کو کار میں ساتھ بٹھایا کلیفٹن کے شاپنگ مال کے باہر سے اٹھایا ملزیمان بچی کو ڈیفنس میں کار میں گھماتے اور زیادتی کرتے رہے چالیس منٹ تک زیادتی کا نشانہ بنایا کار گھوٹکی میں جس نام پر ریجسٹر ہے وہ اسے فروغ کر چکا چیف جسس سندھائی کوٹ نے واقعے کا نوٹس لے لیا ڈیاجی ساؤت کو ستائیس اکتوبر کو طلب کر لیا پاک سعودیہ تعلقات نئی بلندیوں پر وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات سعودی ولی اہد نے پرتپاک استقبال کیا فارم ہاؤس تک گاڑی خود ڈرائیو کی فارم ہاؤس میں وزیراعظم کے عزاز میں شائعہ بھی دیا سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے کہا پاکستان کی ہر ممکن مدد کی جائے گی معیشت سمیت مختلف شعبوں میں تاون کے لیے پرازم ہیں محمد بن سلمان کا جلد پاکستان کا دورہ کرنے کا اعلان وزیراعظم کی وفد کے ہمراہ امراد آئے گی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں وزیراعظم کا دورہ مکمل وطن مابسی عمران قان نے کس کے کہنے پر عرشت شریف کو ملک سے باہر جانے کا کہا عمران قان کی بات کی تفتیشوں نجاہ کیے وزیراعظم کے معاف میں خصوصی ملک احمد قان کہتے ہیں ٹھوز ثبوت نہ ہونے تک اشاروں میں اداروں کی بات کرنا ٹھیک نہیں آپ جس تفتیشی ایجنس سے تفتیش کرانا چاہیں کرا سکتے ہیں انتخابات کا اعلان کسی جتھے کے ذاتی مطالبے کی بنیاد پر نہیں کیا جائے گا انتخابات آئین کے مطابق وقت پر ہوں گے پیپلز پارٹی کا وازے اور دو ٹوک موقف وفاقی وزیر شریر رحمان نے کہا عمران خان نے لانگ نہیں شارٹ مارچ کا اعلان کیا ہے شرچیل میمن بولے عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا عرشت شریف پر حملہ ہونے والا ہے عمران خان نے عرشت شریف کو باہر جانے کا کیوں کہا دیکھنا ہوگا افسوسناک واقعے میں کون بینیفیشری بننا چاہ رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا لانگ مارچ کی بھرپور حمایت کا اعلان وزیر اعلیٰ کی عمران خان سے ملاقات لانگ مارچ کے حوالے سے امور پر تبادلہ خیال دونوں کا عرشت شریف کے قتل کی غیر جانب درانہ جوڈیشل تحقیقات کا مطالبہ دونوں رہنماؤں نے کہا حکومت کو واقعے پر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے عمران خان نے کہا وفاقی حکومت ہر محاص پر ناکام ہو شکی لانگ مارچ نئی تاریخ رقم کر دے گا پرویز الہی بولے عوام عمران خان کے ساتھ ہیں مارچ امپورٹڈ حکومت کو بہا لے جائے گا عمران خان کی زیر سے دارت پی ٹی آئی اور قافلی کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجراس بھی ہوا ایکسپریس نیوز بنا پھر شہریوں کی آواز کراچی میں جالی میگا پلٹ پلٹس کی فروخت کی سکینڈل پر ایکشن جال ساز گروہ کا سرخناز ذاتی سمیت کے رفتار محکمہ سہت نے دو گرفتاریاں چناز پتاک میں کی ایکسپریس نیوز نے جالی پلٹ پینک اور مناصم جال ساز گروہ کا خوش لگایا تھا جالی میگا اور پینول پلٹ پلٹس کے خلیداری کی آوٹیو ریکارڈنگ بھی محفوظ ہے ستیلی ماں کیا اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہے چار صدا میں دو ننی بچیوں کو مبہینا طور پر زہر دے کر مار دیا آٹھ سالہ منیبار چھ سالہ سنیرہ کے جسم پر تشدد کی نشانات بھی موجود ستیلی ماں کو باپ سمیت گرفتار کر لیا موسیقی